یہ دن با دن دن با دن کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس کو آپس میں مل کے نہ بیٹھے نا تو آپ یقین کریں سری لنکا کیا ہمارا بہت برا آل ہوگا عمام سے اگر آپ پوچھے نا تو عمام پولے پورے دل و جان سے ان کی ہیلپ درنے کو تیار ہے جہاد درنے کو تیار آج انڈیا منوار ہے آپ دیکھیں نا سربیا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھ کے اتنا خون کھولتا ہے ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم جا کے لڑے ہیں کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے دیکھیں میں مجھا یہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب ان سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب بندہ گھر سے کمزور ہونا بھی کو تو یہ پھر اس طرح کی عرکتیں ہوتی ہیں صورتیا بلکہ مسلم کنٹریز میں دبائی کے اندر لارجس مندر بنایا گیا ہے جو لوگ پاکستانی کلچر فول کرتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ انڈیا کا کلچر ہے وہ ہمارا اپنا ہی کلچر ہے پاکستان کا کلچر ہے کیا پاکستان کا کلچر پنجابی دیکھیں تو شلوارک میز ہے سندھی دیکھیں تو ان کے سندھی اجرک ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کشمیری دیکھیں تو ان کے اپنے ڈریس ہیں لیکن اگر کوئی شادی بھی آجائے تو ہم ادھر تو انڈیاں لیں گے اور انڈیاں ساریاں لیں گے پہنا پسند کرتے ہیں ہاں بلکل شادیوں وہ گھروں پہ انڈیاں کلچر کیے جاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ لوگ ہمارے پاکستانیوں کو کوپی کریں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کوپی کریں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو انڈونیشیا سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وائرل ویڈیو کے اندر کچھ ایسا ہے جو پاکستانی زائلوں کو پسند نہیں آیا ویسے تو کوئی ایسی ووٹ پٹانگ بات نہیں ہے لیکن آپ سب کو اور ہم کو پتہ ہیں کہ پاکستانیوں کا مائنڈ کس پرکار سے کام کرتا ہے تو کافی مجھدار ویڈیو ہے یہ میں آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوری جرور دیکھنا لائک کر دینا اویجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرسن میں مل جائے گا تو چیک آؤٹ جرور کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک ویڈیو جو کہ اس ٹائم دنیا بھڑ میں وائرل ہو رہی ہے انڈونیشیا جس کی پاپلیشن مسلم کنٹری میں سب سے زیادہ ہے اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ویڈیو نکل کے آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا کے مسلمان وہ انڈین کلچر کو پر موٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے اندر مسلمان ہونے کے بعد بغید انڈیا کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر اگر وہاں پہ انڈو کلچر ان کو مطلب ہم کچھ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نام سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ انفیونس ہم لے لیتے ہیں پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انڈین ڈراما یہ شوز سے کافی بچے ایون میں ایک چھوٹی سے مثال دوں میری بھانجی ہے چھوٹی لائک ٹری یئرز تو وہ بہت سے جو ویڈیوز دیکھ دیکھیں ہندی ورڈز یوز کرتی ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھ دیکھ کلچر کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پہلے اتنے ٹرینڈز میں نہیں پتا لگتے تھے کہ کیا چل رہا ہے کیا ہندووں کے سوائے اس کے کہ جہاں پہ شیئر کر رہے ہیں مسلم اور ہندو اپنا کلچر وہاں تو پتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی بتا تھا کیا ان کے تہوار ہیں پاکستان میں بھی اور بہت سے مسلم مالک میں بھولی ہو گئی یا بہت سے تہوار ہو گئی جو کہ کچھ پوش علاقوں میں یا کچھ ایسی جگہوں پر منائے جانے لگے ہیں تو یہ آپ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ہم ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی افیکٹ کرتی ہے کلچر افیکٹ کرتے ہیں آس پاس کا لیکن ہندو لوگوں نے انڈین لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا ناری ان کے اوپر اثرات نظرات ایسا کیوں ہے یہ ہم ریکوور اب ایسی کر سکتی ہیں یہ سیاستدان ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک دیکھ لیں آپ ہمارا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے تین سو کے قریب چلا گیا ہے ہر چیز کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے آزار بے کی چیز دو کی ہوگئی ہے ایون شاپنگ کرنے جائیں تو وہاں بھی ڈبل ریٹوڑوں نے کی ہوئے ہیں تو بجائے یہ کہ سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے الیکشن کا کوئی شوڑیول انہیں تیہ کرنا چاہیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے اس یہ دن با دن دن با دن کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس کو آپس میں مل کے نہ بیٹھے نا تو آپ یقین کریں سری لنکا کیا ہمارا بہت برا حال ہوگا جو عوام سے اگر آپ پوچھے نا تو عوام پولے پورے دل و جان سے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے جہاد کرنے کو تیار ہے ایک ایک میرے خیال میں ایک ایک یانگ سٹرز ایون ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ جذبات کام آئیں گے جذبات یہاں پہ نہیں کام آسکتے یہ جب تک آپ کوئی عملی کام نہیں کریں گے نا ایک ایک اونمی پر اپنی دہان دے ایک اونمی سٹرونگا تو یو این کے اندر کچھ بھی منوار سکتا ہے جیسے آج انڈیا منوار ہے آپ دیکھیں نا سربیا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھ کہ اتنا خون کھولتا ہے ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم جاگے لڑیں ان کے لیے نا لیکن مسلم اما خاموش ہے سمجھ سے باہر ہے ایک ویڈیو ہے میں آپ آپ کو دونوں کو دکھانے لگی ہوں بیسیکلی اب وہ ہے انڈونیشیا آپ کو بھی بتا ہوگا انڈونیشیا کے اندر مسلم زیادہ ہیں اور مسلم پوپلیشن وہاں پر زیادہ ہیں وہ انڈین اور ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ صرف انڈونیشیا کے اندر بلکہ جتنے میں وہ مسلموں مالک ہیں ان سب کے اندر اس طرح ہو رہا ہے کیا ریزنز ہے کیوں اس طرح کیا دے رہے دیکھیں میں مجھا یہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب ان سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب بندہ گھر سے کمزور ہونا بھی کو تو یہ پھر اس طرح کی ارکتیں ہوتی ہیں جب ہم خود سے سٹرونگ ہو جائیں گے نا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلم ہیں آہ دوبائی بھی مسلم سعودیہ بھی مسلم ایران بھی مسلم مسلم ہونے کے باوجود انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر کیوں کیا ایکانومی کیا بینیفیٹس کیا وجہاد ہے انڈیا بہت بڑی سٹیٹ ہے ان کے چھپیس صوبے ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں ہم سے ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں ایک وقت تھا جب میں ٹینتھ میں بڑھتا تھا نا تو ہمارا تقریباً نوے پیسے تھے اور ان کا ایک رویہ تھا اب یہ دیکھیں کہ ان کے میرے خیال میں دو رویہ سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور ہمارا ایک رویہ ان کے ہاں ڈالر اسی پچاسی کیا ہے جبکہ ہمارے ہاں تین سو کے قریب پہنچ گیا ہے یہ جب تک یہ ملک کے لیے کوئی اچھا لیڈر نہیں نہ آئے گا اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے صرف سعودیہ بلکہ اوورول مسلم کانٹریز میں ایسا اور دبائی کے اندر لارجس مندر بنایا گیا ہے ان میں یونیٹی کی کمی ہے نا مسلمانوں میں مسلمان آپ اس میں دوسرے کے بنتے نہیں ہیں تو انہوں میں کیا مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ پورے جون سے ہیں آپ دیکھنے ایران ہو گیا سعودیہ رب ہو گیا دبائی ہو گیا یہ سارے متحد نہیں ہیں ان کی آپس میں وہ جو یورپی یونین یورپ یورپ کے ممالک ہیں وہ جنسا ہے نا وہ ان کو آپس میں لڑوا گیا نا تو وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں بس یہ تو دوستو آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو جنرور پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کو لے کر بات کریں نا تو اس ویڈیو میں بات کی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے اندر سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہاں کے جو مسلم لوگ ہیں انہوں نے اپنے سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہیں اور جو دوسرے تیوار ہوتے دوسرے دھرموں کے تیوار ہوتے جو کلچر ہوتا ہے اس کو وہ ایک طریقے سے اپنے یہاں پر پرموٹ کر رہے ہیں اس کو انجوئی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہونا چاہیے سبھی دھرموں کا سمبان ہونا چاہیے ہر ایک کنٹری کے اندر ہونا چاہیے تبھی سبھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور جو کنٹری ہیں وہ ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یہی پوری دھرتی پر سب دیسوں کے اندر ہوتا ہے لیکن سوائے پاکستان کے پاکستان کے اندر ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی اگر کسی دھرم کا نام بھی لے لیا یا کچھ بھی کر لیا تو ان کے حساب سے تو یہ پھر بہت بوری چیز ہو جاتی ہے اور یہی کارن ہے کہ آج دنیا بھر کے جو دیس ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے نا آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے یہ یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور اس ویڈیو کے اندر کی گئی ہے جس میں ریپورٹر یہ سوال کرتی ہے کہ یوں یہ ہی ہو گیا سعودی عرب ہو گیا ان سب نے جو ہے نا بڑے بڑے مندیر بنا دیئے اور انہوں نے جو ہے نا اسلام کو چھوڑ دیا یہ کر دیا تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام کو کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہے اس کے پیچھے جو مہن ریجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیس ہے جیسے سعودی عرب ہو گیا یوں یہ ہی ہو گیا تو ان کی جو ایکونومی ہے وہ جیدہ تر اوائل کے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ آج نہیں تو کل جب یہ اوائل ختم ہو جائے گا تو اس کے بات بھی ٹکی بھی چلانے کے لئے اوائل سے ڈائیوٹ کرنے کے لئے ان کو جو ہے نا انویسمنٹ چاہیے ٹوریزم چاہیے فیکٹریہ چاہیے تو اس کے لئے ان کو جو ہے نا کچھ نیام میں ڈیل دینی پڑتی ہیں ان کو پرموٹ کرنا پڑتا ہے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پھر ان کو ٹوریزم کب ہوگی تب ہی ہوگی جب ان سویدائیں ملے گی تو وہ یہ سب کام کر رہے ہیں اور ان کا دیماغ چل رہا ہے اس لئے وہ کام کر رہا ہے لیکن پاکستانیوں کا دیماغ ایسا چلتا نہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسلام کی خلاف ہو رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سب اپنے اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لئے ملک کی ترقی کے لئے جو ہے نا وہ اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں باقی آپ کو جو ہے یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا